یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے پہلی آیت ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اقتربا لنا سے حسابهم یہ ذہن میں رہے کہ قیامت ہوگی بعد حساب ہوگا ایسا نہیں کہ قیامت کا وقوع بعد میں ہو اور حساب پہلے ہو بلکہ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا اقتربا لنا سے حسابهم لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور حالت یہ ہے ان لوگوں کی جن کا حساب قریب آ گیا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةِمْ مُعْرِدُونَ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور رائے حاق سے مو پھیرے ہوئے ہیں حضرات گرامی میں اس قرب کو کیسے بیان کروں کہ کتنا قریب ہے علامات قیامت کیا ہیں اور قرب قیامت سے پہلے جن فتنوں کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے فرمایا ہے وہ فتنیں کیا کیا ہیں اس پر تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور آپ سنیں گے آپ توجہ فرمائیں اللہ کے رضول نے فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے ہوگا لوگوں کا حساب لیکن وہ قیامت کے وقوع کے بعد ہوگا مرنے کے بعد ہوگا مرنے سے پہلے حساب نہیں ہوگا اتنی محلت ہر بندے کو دے رکھی ہے جن کا حساب ہونا ہے وہ دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے بعد ہوگا لیکن اس حساب کو اللہ نے رشاد فرمایا وہ قریب کر دیا گیا ہے تو جو حساب پر توجہ دے تو اس حساب سے پہلے قیامت کے وقوع پر زیادہ توجہ دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قرب قیامت کو بیان فرمایا اور ایک مثال کے ذریعے مشاہداتی پوزیشن دکھاتے ہوئے میرے نبی نے رشاد فرمایا قیامت قریب ہے کتنی قریب ہے تو آپ نے رشاد فرمایا اور آگے اس کی وضاعت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کی انگلی کے ساتھ اس ترمیانہ انگلی کو ملا کے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں اس طرح یاد رکھو مجھے تمہاری طرف بیجا گیا ہے اور قیامت میرے اور تمہارے اتنے قریب ہے جتنی یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں مجھے تمہارے